موسیقی کیا ہے آورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اور انڈیسٹری نے اس کے مطابق پاکستان میں پچھلے چھے مہینوں کے دوران جو کاروباری لوگ ہیں ان کے اعتماد اور ان کے اعتبار میں کمی واقع ہوئی ہے پچھلے چھے ماہ کے دوران جو پاکستان کا سکور تھا وہ سترہ سے اکیس پہ آ گیا ہے یعنی پاکستان نے منفی چار اچیو کیا ہے دوسرے معنوں میں آپ کہہ لیں کہ یہ ترقی نہیں ہوئی بلکہ تنزلی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سروے ریپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ملک میں جاری جو غیر یقینی ہے یا آپ کہہ لیں کہ غیر مستحکم حالات ہیں وہ سب سے بڑی وجہ ہیں معاشی صورتحال کے ابتر ہونے کی لیکن جب ہم حکومت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں پچھلے دن عساق ڈار صاحب کبھی انٹرویو آیا وہ یہ فرمانے لگے کہ پاکستان میں ڈیفالٹ کا کسے قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے حکومتی لوگ تو ہمیشہ یہ اچھی خبر دے رہے ہیں لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ خاصے مختلف ہیں زمینی حقائق اگر دیکھے جائیں تو پورٹ پر لاکھوں ڈالر کے کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلیر نہیں ہو رہے ہیں ال سی انا کھلنے کی وجہ سے کاروباری طبقہ مزید پریشان ہے اور یہ پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں ارشاد صاحب سیاست پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے لیکن اس طرح کی جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں جو آداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کی معیشت بالکل بھی اچھی نہیں ہے تو کیا پاکستان کے عوام کو آنے والے دنوں میں مزید کوئی اچھی خبر نہ سننے کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہئے 98 میں اسی طرح کے حالات ہوئے ڈالر قابو میں نہیں آ رہا تھا وہ 50-52 روپے سے بڑھتا بڑھتا 67 تک چلا گیا تو عساق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا بنے گا ملکہ حالات بہتر ہوں گے معاشی اور ڈالر قب واپس آئے گا تو انہوں نے کہا دعا کریں کہ یا تو تیل نکل آئے پاکستان میں یا پاکستان کی کرنسی کا نام ڈالر ہو تو اب بھی جو صورتحال ہے مایوسی کی اتفاق سے اس وقت بھی ٹھیک ہے رشاد صاحب آپ بات جاری رکھئے گا وزر مملکت پرائے پیٹرولیم سینیٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ڈاکس صاحب تینکیو ویری مچ فیو ٹائم ڈاکس صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں جی رشاد صاحب تو اب صورتحال جو ہے وہ خاصی مایوس کن ہے پریشان کن ہے اگر جو حکمران ہمیں یہ خوشکبری سناتے ہیں کہ آج نہیں تو کل حالات ٹھیک ہو جائیں گے ڈالر بھی دستیاب ہوگا بلکہ ارزاں ہوگا اور مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی اب جو امیدیں ہیں وابستہ حکمرانوں کی وہ ہیں اگر ہمیں روس سے تیل اور گیس ملتی ہے اور پھر وہ ظاہر بات ہے کہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ یا فارٹی پرسنٹ ریایت پہ اگر ملتی ہے تو کوئی ریلیف مل سکتا ہے مصدق ملک صاحب ابھی حالی میں روس سے واپس آئے ہیں ان کا شعبہ بھی ہے تو میرے خیال ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پوچھتے ہیں مصدق صاحب یہ دورہ روس کیسا رہا اور یہ خریداری کا موہدہ کب تک ہو جائے گا اور کب تک ہمیں سستی قیس اور تیل ملنا شروع ہوں گے میں سمجھتا ہوں جی یہ بہت کامیاب دورہ رہا ہے اس میں ہم نے براڈ پیرامیٹرز جو ہیں ان پہ گفتگو کی ہے جس میں ہماری جو تیل ہے ہمارا جو خام تیل ہے جس کے ذریعے یہاں پہ پٹرول اور ڈیزل بنتا ہے اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوئی ڈیزل پہ بھی ہوئی پٹرول پہ بھی ہوئی الین جی پہ بھی گفتگو ہوئی تو انشاءاللہ یہ روس کے جو وزیر ہیں توانائی کے وہ انشاءاللہ جنوری میں تشریف لائیں گے اس سے پہلے سارا پرپٹری کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہم اب اپنی تیاریاں کر رہے ہیں اور جیسے ہی ان کا دورہ مکمل ہوگا اور جو ہمارا بین الملکی جو ہمارے کانٹریکٹس ہیں وہ سائن ہو جائیں گے انشاءاللہ پہلے کورٹر میں اگلے سال کے تو اب بھی جو صورتحال ہے سات آٹھ ماہ میں آٹھ مہینے تو ہو گئے ہیں تقریبا اس میں جو مایوس کن صورتحال ہے دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ بین المقومی حالات جو ظاہر حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن میں ملک حکومت کی اپنی پرفامنس بھی خاص تھا اور معاشی حوالے سے کوئی ایسی نیر ہی جو ایک تاثر تھا جناب شہبار شیف صاحب کے اچھے ایڈمیسٹریٹر کا وہ بری طرح مجروع ہوا ہے اور عساق دار صاحب جو جادوگاہ سمجھے جاتے وہ بھی کچھ نہیں کر پائے لیکن اس سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے سیاسی عدم استقام اور بے یقینی کا تو ڈاک سب آپ بتا رہے تھے کہ فروری مارچ تک معاہدہ ہو جائے گا یا تیل اور گیس کی آمد شروع ہو جائے گی انشاءاللہ جی شروع ہو جائے گی کیونکہ جو بھی تیاریاں اس کے لیے کرنی ہیں اس پہ کام شروع ہم کر چکے ہیں تو انشاءاللہ پہلے کورٹر میں تیل یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا اچھا یہاں ہمارے ہاں عمران خان صاحب شوکترین صاحب یہ کہتے رہے کہ ہمیں 30% ریعت پہ ریعتی نرخوں پہ تیل دینے کے لیے تیار تھا ہم 40% کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ روس بھارت کو 40% ڈسکاؤنٹ پہ دے رہا ہے تو یہ ہمارا ریٹ جو ہوگا 30% ڈسکاؤنٹڈ ہوگا یا 40% ہوگا کیا توقع کریں جی اس طرح کی کوئی گفتگو روس اور پاکستان کے درمیان میں نہیں ہوئی ہمارے پاس پوری جو فائلیں موجود ہیں اس میں ریکڈ موجود ہے کسی جگہ پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو عمران خان صاحب گفتگو فرماتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے چلتے میں سرعرہ کسی سے بات کی ہو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو ملک کے سربراہان آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ہر گفتگو جو ہے وہ منٹ ہوتی ہے تو اس طرح کے کوئی منٹ سرکار کے پاس نہیں ہے جہاں پہ یہ گفتگو ہوئی ہو اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میمورینڈم آف انڈسٹینڈنگ اگر آپ نے پکی بات نہ بھی کرنی ہو تو جب سربراہ مل کے بیٹھتے ہیں تو نون بائنڈنگ میمورینڈم آف انڈسٹینڈنگ ہوتے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے اس کے بعد جو ہماری محکمے کی فائلز ہیں اس میں بھی کسی جگہ کے اوپر یہ تذکرہ نہیں ہے نہ ایک حرف لکھا ہوا ہے کہ ڈسکاؤنٹ ہوگا کتنا ہوگا چالیس فیصد ہوگا اور چوتھی بات یہ ہے کہ اخباری خبریں تو ہیں کہ مختلف ممالک کو کتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے مگر یہ بائی لیٹرل اگریمنٹس ہوتے ہیں جن کی تفصیلات لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہمیں یہ معلوم ہے کہ جتنا بھی کمرشلی اس وقت کسی بھی ملک کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے انشاءاللہ اتنا یہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ کو پر ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کو تیل دے فائدہ پاکستان کو روس سے تیل خریدنے کا کیا ہے دوسرے ممالک سے بھی ہم خرید رہے ہیں لیکن روس سے خریدیں گے ڈسکاؤنٹ کا ابھی تک تعین نہیں ہوا تو پاکستان کو پھر فائدہ کس مد میں ہے دیکھئے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا جس پہ گفتگو ہوئی ہے تو اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ کو سو روپے کا تیل ملتا ہے اور آپ کو جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ملے اگر آپ کو سستا تیل مل جائے تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں ہوگا تو یہ تو بڑی سی دی سی دی سی بات ہے آپ جس چیز کا بات کر رہے ہیں وہ ایک غیر مناسب بات ہے کہ ابھی آپ پہلے سے کہہ دیں ہمیں چالیس فیصد یا پچاس فیصد یا سو فیصد ڈسکاؤنٹ ملے گا جیسے کہ عمران خان صاحب کرتے رہیں اور اس کا پھر خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اس طرح کی گفتگو کا تو بہتر یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ اور تھوڑی سی مطانت کے ساتھ ہم چلے اور ان سے گفتگو جاری رکھیں جو ہماری بات ہوئی ہے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹڈ تیل اور اسے ریلیٹڈ پرادکٹس ملیں گی اس پہ گفتگو کو آگے بڑھاتے چلے جائیں اور انشاءاللہ جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ہمیں ملے گا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا بہرحال یہ جو پہ وہ بار بار گفتگو کر رہے ہیں اس کا حکومت پاکستان کے پاس کوئی ریکرڈ نہیں ہے اور ہمیں روس سے بھی اس کا کوئی ریکرڈ نہیں ملا اچھا ڈنگ صاحب یہ فرمائیں کہ اگر بلاخر روس سے ہی رجوع کرنا تھا تو یہ آٹھ ماہ کی تاخیر کیوں ہوئی کیا کوئی رکاورڈ تھی کوئی ریفینریز کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش آ رہا تھا یا روس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا یہ آٹھ مہینے تاخیر سے کیوں ہوئی اپریل مہی جون میں اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا جی میں نے آپ کو پہلے بھی آپ نے دیکھا وہ روس کے جو سفیر تھے ان کا ایک انٹریو بھی آیا تھا جس میں انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری پاکستان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کیونکہ پہلے تو وہی جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اخباروں میں چیزیں آ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق باز مرتبہ ہوتا ہے باز مرتبہ نہیں ہوتا جس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے جب پاکستان کے وزیر آزم یا پاکستان کے پرانے جو وزراء ہیں وہ کوئی ایسی بات کریں جو حقیقت میں گراؤنڈڈ نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس کا نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مطانت سے کام کرنا چاہیے تو پہلے تو یہ ہوا کہ پاکستان نے فالو اپ کیا جب روس کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے جو گفتگو کی ہے وہ پائپ لائن کی کی ہے تو ہم سے پائپ لائن کی بات کریں یہ گفتگو اس کے بعد یہاں کے جو سفیر ہیں انہوں نے ایک ذاتی انٹرویو میں بھی یہ کہہ دیا کہ ہماری اس معاملے پہ کوئی بات نہیں ہوئی پھر جب ہم نے ہمارے پاکستان کے جو سفیر ہیں انہوں نے وہاں پہ جب بات بڑھائی وزارت توانائی میں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہماری تو زیادہ گفتگو جو ہے وہ پائپ لائن کے حوالے سے ہوئی تھی تو اس میں تھوڑا سا وقت آیا ہوا پھر جو ممالک کے درمیان کے معاملات ہیں ان کو آگا بڑھانے کے لیے آپ کو تھوڑا وقت لگتا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھ کے چلے جائیں اور معاملات تہہ کرنے آپ کو کمیونکیشن کرنی پڑتی ہے ہم یہاں پہ ان کے پہلے ہم نے گفتگو پہلے تو ہم نے یہی جانا کہ خان صاحب شاید سچ بول رہے ہوں گے تو اس کی کنفرمیشن کے اندر ہم لگے رہے کہ وہ جو تیس چالیس ویسد کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں ہیں جب وہ نہیں نکلی تو پھر نیسرے سے بات چیف شروع کی ان کے سفیر کے ساتھ کئی راؤنڈز ہوئے گفتگو کے پھر ان کے جو وزارت ہے اس کے ساتھ کمیونکیشن کی گئی اس کے بعد پھر ٹائم سیٹ کیا گیا اور پھر آخر میں یہ کلمینیٹ ہوا جو یہ وزٹ ہے اس میں معاملات آگے بڑھیں ہیں جن کا میں نے آ کر پھر اعلان کیا یہاں پر اچھا یہ روس کا معاملہ ہے اس حوالے سے ریزرویشن امریکہ کی موجود ہیں ایران کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ جی ایران ہمیں سستی گیس دینے کے لیے تیار ہے تیل کی آفر وہ بار بار کرتا ہے زداری صاحب نے دوہزار دس یا گیارہ میں ایک معاہدہ بھی کیا تھا گیس کے حوالے سے تو انٹرنیشنل سینکشنز کی بات ہوتی ہے لیکن کئی یورپی ملک اور کئی دوسرے ممالک اس سے تیل خرید بھی رہے ہیں گیس کی بات بھی ہو رہی ہے کیا ہم ایران سے بھی یہ کوئی معاہدہ کرنے چلے ہیں دیکھئے ابھی تو جو گفتگو ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور آپ نے سینکشنز کا ذکر کیا تو اس وقت روس کا تیل جو ہے اور روس کی گیس جو ہے وہ یورپ خرید رہا ہے اس میں یورپ پہ سینکشنز نہیں لگی مگر تو اسی طرح ہم بھی ایک طریقے سلیکے سے بین الاقوامی جو طریقہ ایک آر ہے اس کے مطابق چلیں گے اور ہم پہ کیوں سینکشنز لگیں گی اگر یورپ پہ نہیں لگ رہی ہیں بالخصوص اگر ہم ایک ٹرانسپیرن طریقہ ایک آر سے اپنی جو تجارت ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور بین الاقوامی جو سٹینڈرڈز ہیں اور جو ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق بڑھائیں گے تو کیوں ہم پہ سینکشنز لگیں گی جس طرح باقی تمام ممالک اپنے جو ملکی مفات ہے اس میں کانٹریکٹس کر رہے ہیں ہم بھی بالکل اسی طرح کانٹریکٹس کر رہے ہیں ایران کے ساتھ بھی جو بھی سینکشنز کی ریجیم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپس کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے مگر اگر اس میں کچھ کنسٹرینڈز ہیں تو ان کو مدے نظر رکھیں گے یہ تو اگر گیس ہمیں فروی میں یا مارچ میں ملتی ہے ایلن جی ظاہر ہے اس وقت کیا پوزیشن ہے کیونکہ ہمیں بار بار ڈرائے جا رہا ہے کہ جناب آٹھ گھنٹے گیس بلے گی باقی سولہ گھنٹے آپ کو بغیر گیس کے گزارہ کرنے پڑے گا تو یہ دسمبر جنوری فروی ہماری کیسی گزرے گی اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیں دیکھئے اگر میں پچھلے سال سے کمپیریزن کروں آپ تو خود اہل قلم ہیں تو آپ کسی بھی وقت جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ پچھلے سال اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی اور ہر جگہ پہ پروفائلنگ ہو رہی تھی اور ہر جگہ پہ آہم فوقہ ہو رہا تھا اب آپ دیکھئے جنوری کا دسمبر کا پہلا ہفتہ گزر گیا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے امور جو ہیں گیس سے ریلیٹڈ ان کو ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس وقت حالت بہت بہتر ہے اور میں دوبارہ آپ کو یاد کرو ہوں گا کہ پچھلے سال اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی اب ہم دسمبر میں دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے نومبر میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے عوام کو دسمبر میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے جنوری میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے اور فروری میں بھی پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے تو ہمارے ہاں جو نیچرل اور یہ سب نو پرشنٹ ڈپلیشن ہمارے ہاں ہر سال جو زخائر ہیں وہ نو فیصد کم ہو جاتے ہیں آٹھ سے نو فیصد کسی سال سات فیصد کسی سال نو فیصد اس نو فیصد کی ڈپلیشن یا کمی کے باوجود ہم پچھلے سال سے زیادہ گیس دے رہے ہیں ہم نے پچھلے سال سے جنوری میں بھی دسمبر میں بھی ایک کارگو ال ان جی کا زیادہ اس کا حصول کیا ہے فروری میں بھی ایک کارگو زیادہ کا حصول کیا ہے تو مجھے یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ قدر سہولت ہوگی جن آٹھ کھنٹوں کا آپ بات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے بات کی جا رہی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی گھروں میں کھانا پکانا ہوتا ہے آخر لوگوں کو ناشتہ دینا ہے بچوں کو گھر کا کھانا بنانا ہے تو کم از کم لوگوں کو یہ تو گیرنٹی ہو کہ جو کھانے پینے کے اوقات ہیں مثلا صبح چھ بجے سے نو بجے تک جسو بچوں کو یا گھر کے جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے یا دوپہر کا کھانا بنانے کا جو وقت ہے بارہ سے دو بجے کا یا رات کا کھانا بنانے کا جو وقت ہے چھ بجے سے لے کے رات نو بجے تک اس دورانیے میں گیس پوری طرح سے فرہم کی جائے گی گھروں میں اس کے درمیان میں یہ نہیں ہے کہ گیس نہیں آتی مگر آپ کو پتہ ہے اس کا کبھی وہ کم ہو جاتا ہے کبھی اس کا پریشر ڈراب کر جاتا ہے تو کوشش یہ کی جا رہی ہے اور ہمیں کافی حد تک اس وقت اللہ کے کرم سے کامیابی ہو رہی ہے کہ ان نوقات میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں ہیں گھروں میں گیس فرہم کی جا رہی ہے ہمارے ہاں کچھ پرابلم انفرسٹرکچر کی ہیں انفرسٹرکچر کی پرابلم یہ ہیں کہ ہمارا جو نیٹورک ہے اس کے جو دور افتادہ جو علاقے ہیں وہاں تک گیس پہنچتی نہیں ہے وہاں تک پریشر نہیں رہتا ہے وہ ایک انفرسٹرکچر کی پرابلم ہے جس کو دور کرنے کے لیے اس مرتبہ ہم نے ان علاقوں میں جہاں گیس کم پہنچتی ہے یا پریشر کم ہو جاتا ہے وہاں پہ ہم نے ایل پی جی کا انتظام کیا ہے سرکار جو ہے وہ اس وقت بیس ہزار ٹنگ سے زیادہ ماہانہ اضافی پچھلے سال کے مقابلے میں ایل پی جی فرہم کر رہی ہے ہماری جو کمپنی ہے پنجاب اور سرحد میں ایس ان جی پی ایل اس نے نیا کاروبار ایل پی جی کا شروع کیا اور ان علاقوں میں جہاں گیس کا پریشر کم ہوتا ہے ایل پی جی فرہم کر رہے ہیں وہ اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ڈاکسر بھی جو ایل پی جی فرہم کی جا رہی ہے سسٹم گیس میں ہے یا لوگ وہی جو ربائیتی طریقہ سلنڈر کے ذریعے آئیں گے لے کر جائیں گے نہیں جی ایل پی جی تو ہوتی صرف سلنڈر میں لیکوی فائیڈ فرم میں جو گیس تو وہ علاقے جہاں پہ پائپ گیس انفرسٹرکچر کی پرابلم کی وجہ سے پائپ گیس جہاں پہ نہیں پہنچ سکتی یا نہیں پہنچ پاتی یا پریشر کم ہو جاتا ہے ان جگہوں پہ اب ایل پی جی فرہم کی جا رہی ہے اور اس کے لیے حکومت اضافی ایل پی جی منگواری ہے تاکہ بلیک مارکٹ نہ ہو جی چھیک ہے اچھا ڈاکسر اب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ذکریں گے جو کاروباری لوگ ہیں وہ خاصے مایوس ہیں ایک سروے بھی آیا ہے کہ چھے ماہ کے دوران کاروباری اعتماد میں کمی واقع ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے حکومت معیشت کی حالت کو کس طرح تک بہتر کر چکی ہے یا نہیں کر پا رہی بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے ڈاکٹر مسردک ملک صاحب ہمارست موجود ہیں ڈاکٹر مسردک ملک صاحب یہ بتائیے گا آج ایک سروے بھی آیا ہے کہ چھے ماہ کے دوران کاروباری اعتماد میں مزید کمی واقع ہوئی ہے عساق ڈارس صاحب جب واپس آئے تھے تو توقع کی جا رہی تھی کہ ڈالر بھی ریچے آ جائے گا مہنگائی بھی ریچے آ جائے گی لیکن یہ جادو کی چھڑی نہیں چل پائی اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں کیونکہ جب آپ کسی بھی معاشی حالت کو تین یا چار سال لگا کے ردی کی توکری میں پھینکیں تو اس کو تھوڑا وقت لگتا ہے سٹیبلائز ہونے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پہلے دن آئے تھے جب یہ ذمہ داری اس حکومت کو دی گئی تھی تو اس دن ہماری لسیز کنفرم نہیں ہو رہی تھی اور ہمیں بڑی بھاگ دوڑ کر کے اپنی لسیز کنفرم کرنی پڑ رہی تھی جس کا مطلب ہے کہ کمیرشلی تو جو بینو لقوامی بینک تھے وہ پاکستان کے بینکوں کی جو گیرنٹی ہے اس کو ایکسپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اب آہستہ آہستہ ہم اس حالت سے بہتری کی طرف آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہم یہ جو ایک بلینڈ ڈالر کی پیمنٹ ہے جو ابھی تین یا چار تاریخ کو یا دو تاریخ کو ہوئی وہ نہیں کر پائیں گے تو وہ پیمنٹ بھی ہو گئی ہے جو ہم پاکستان کے اندر امپورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کنٹین کیا جا رہا ہے ہماری پرابلم اس وجہ سے بھی آ رہی ہے کہ بینو لقوامی منڈی کے اندر تھوڑی سی منڈی کا رجان ہے انفلیشن کی وجہ سے جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ پوری دنیا میں کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پوری دنیا سے ایکسپورٹس کم ہو گئی ہے تو پاکستان کی بھی ایکسپورٹس جو ہیں ان کو پر پریشر ہے تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے تھوڑا سا ایک مشکل وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے اچھا رکھ سب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بینو لقوامی ذمہ داریاں آپ پوری کر رہے ہیں لیکن آج ہی کی خبر ہے وہ کنفرم بھی کر دیجئے کہ سعود عرب سے ہم نے فور پوائنٹ ٹو بلینڈ ڈالر مانگے ہیں کچھ بیرونی ادائگیاں کرنی ہیں تیل خریدنا ہے اور یوریا خاد کی ادائگی کے لیے ہمارے پاس رکم نہیں ہے اور عرب مبادلہ کے زخیر بھی سیون بلینڈ سے نیچے آگئے ہیں تو کیا اس صورتحال میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے جی تھوڑا وقت لگے گا میں یہ تو کنفرم نہیں کر سکتا یہ آپ کو منسٹری آف فائنینس بتا سکتی ہے کہ ان کے آج کے کیا کانٹریکٹس یا کیا گفتگو چل رہی ہے مختلف ممالک کے ساتھ اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے ساتھ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سی جو لونز ہیں وہ ایشتے ہوتے ہیں جو رول اوور ہو جاتے ہیں تو ابھی پچھلے دن ہوئی تین ارب ڈالر کے ہمارے کچھ لونز تھے وہ رول اوور ہوئے ہیں یعنی ان کو ختم ہونے کے بجائے ایک اور میاد دی گئی ہے دو تین سال کی تو یہ جو بڑی بڑی رکوم کی ادائیگی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں خطیر رقم ایسی ہے جو صرف رول اوور ہونی ہے یعنی مختلف ممالک سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ پہلا تین سال کا عرصہ ختم ہو گیا اب اس کو اضافی تین سال کے عرصے کے لیے رول اوور کر دیا جائے تو یہ تمام گفتگو جاری ہے یہ بین الاقوامی اداروں سے بھی گفتگو جاری ہے جس میں ورلڈ بینک ہے جس میں ایجن ڈیویلمنٹ بینک ہے اس کے علاوہ کچھ ہمارے دوست ممالک جن سے ہماری وقتن فوقتن گفتگو چلتی رہتی ہے اور ہم ان سے لونز لیتے دیتے رہتے ہیں ان سے بھی گفتگو چل رہی ہے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے آئے ڈاکسرم لاس قویسٹن آپ سے عساق ڈار صاحب اور عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی گزشتہ روز بھی ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائل آگ کو لے کر کیا چل رہا ہے کیا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی چارٹر آف ایکانومی کی پیشکش کی گئی اور ان کے ان سے اس پر ریسپونس کیا آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کو حکومت زائل یا ختم کر پائے گی یار حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی کسی سے بات کرنے سے نہ نہیں کی آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا ان سے بات نہیں کروں گا پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ ان کے دیگر جو سیاسی بصیرت رکھنے والے پرانے پرانے سیاستدان ہیں انہوں نے کئی مرتبہ گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن خان صاحب نے ہر مرتبہ ایک دو یا تین گراؤنڈ کی گفتگو کے بعد باہر نکل کے ایک لفافہ اٹھا دی ہے جیسے انہوں نے وہ جیب سے نکالا تھا کہ ملک کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے بلکل اسی طرح باہر نکل کے انہوں نے ایک ہاتھ میں کاغذ بکڑا اور کہا کہ یہ نارو مانگ رہے ہیں مجھ سے نارو مانگ رہے ہیں تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ گوڈ کانفیڈنس میں گفتگو کرنے میں مشکل پڑتی ہے جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس وقت کیا بات کر دیں ان کو جو سمجھ آتی ہے کہ آج میرا فائدہ اس بات میں ہے کہ میں بات کو اس طرح گھما دوں تو وہ نہ اپنا مفاد سوچتے ہیں نہ ملک کا مفاد سوچتے ہیں نہ خارجہ پالیسی کے متعلق سوچتے ہیں جو ان کے دل میں آتی ہی بات کر دیتے ہیں اور ابھی بھی آپ نے پچھلے دن دیکھا کہ انہوں نے روز بیان بدلے ایک دن کہا کہ ہاں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں پھر انہوں نے اگلے دن کہا میرا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں اب اس بات سے ایسے شخص کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں اسیمبلیوں کے دروازے کھلیں نہیں ڈاک سب مالک کے ساتھ اگر تین دور ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے بات چیز آگے چل رہی ہے ایک دور ہوا پھر دوسرا ہوا پھر تیسرا ہوا دو پبلک ہوئے خفیہ ہوا تو بات تو آگے چل رہی ہے ہم تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے چارٹ آف اکانومی ہے سیاسیت میں استقام کا خاتم ہے الیکشن کی تاریخ تیہ ہو رہی ہے کچھ اور معاملات ہیں اس پہ ذرا ہمارے رہنمائی کیجئے دیکھئے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ confidence building کے لیے ہو رہی ہے ابھی تو ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ اس بات کا مطلب کیا نکلے گا آچھا خان صاحب کی کسی بات کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا وہ جب ان کا جی چاہتا ہے مطلب بدل دیتے ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بے شمار ایگزیمپلز پیش کی ہیں آپ چاہیں تو میں اور پیش کر سکتا ہوں مگر فائدہ نہیں ہوگا کبھی وہ یادتے ہیں حسب حسبیال کوئی شیر کوئی شیر عطا کرتا ہے نہیں آئی تو آئی تو کچھ بھی نہیں دی آئی تو کوئی شیر دن آج کی جو آپ کی کیابنٹ میٹنگ تھی اس کی کوئی بات ہی ہمیں بتا دیں ایسی جو بتانے کے قابل ہے دیکھیں میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی جو ہم معاملات ہیں ہم ترخمانستان گئے آزربائی جان گئے کازکستان گئے روس کب سے بھی ابھی ہو کر آئیں تو اس کے علاوہ آج ہم نے جو ہمارے بہت سے کانٹریکٹ جو ہمارے کوئیں ہیں جن سے تیل اور گیس نکلتی ہے وہ بہت دیر سے بہت سے معاملات جو تھے عدالت میں فسے ہوئے تھے اور کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنا کام کیجئے تو وہ عدالت میں جا کے سٹے لے آئے تو آج ہم نے کابینہ میں ایک منظوری کی ہے ایک فیصلے کی جس کے بعد وہ تمام ویلز جو ہیں گیارہ ویلز دوبارہ سے پروڈکٹیو ہو جائیں گے اور دوبارہ سے ان پہ کام شروع ہو جائے گا بلکل اسی طرح ہم ایک ٹائٹ کیا نہیں ڈاکس سب یہ منظوری کیا کوئی نئی باڈی کوئی ریگولیٹر کوئی آثورٹی نہیں تشکیل دے رہے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں جی دیکھیں نا ایک ویل ہے جو ویلز ہمارے لٹیگیشن میں تھے ان پہ کام نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے ان کو ایک طرح سے وہ جو کمپنیا جو کام نہیں کر رہی تھی لٹیگیشن میں گئی ہوئی تھی ان کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ نئے پارٹنرز چاہے بینول اقوامی پارٹنرز یا لوکل پارٹنرز لے کر آئیں جن کے پاس پیسے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ڈریلنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک نیا موقع دی دکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ارشاد صاحب گیا لگ گیا دکٹر صاحب تینکیو ویلی مچ دکٹر مصدق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ وزیر مملکت اور پیٹرولیم ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان طریقہ انصاف کا موقع جانیں گے جو اس وقت پاکستان کے سیاسی معاشی حالات ہیں اور اس وقت جو پاکستان طریقہ انصاف کی پالیسی ہے اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے ہمیں جائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانوما علی زہدی صاحب نے علی صاحب تینکیو ویری مچ فور یو ٹائم بہت سے معاملات ہیں جس پہ آپ سے بات کریں گے آپ کے شہر کے ایڈمیسٹریٹر بھی بدل گئے ہیں لیکن اس سے پہلے ذرا لاہور کی بات بتا دیں فواد چودری صاحب نے گزشتہ روز ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ امید ہے کہ پرویز علی صاحب اسیمبلی تحلیل کر دیں گے اب یہ امید کیوں ہے یقین کیوں نہیں ہے دیکھیں فیصلت بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا نا سب کا اپنا اپینین ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہے پارٹی کے اندر بھی سب کی رائے لی گئی ہے فیصلہ کب تحلیل کرنے کا ہے وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے پاس ہے جو مرضی جو کوئی کہتا رہے یہ فیصلہ کب کس دن تحلیل کرنے کا فیصلہ یہ عمران خان صاحب کریں گے نہیں وہ تو درست ہے جب چوزی صاحب نے چوزی مونے صلاحی صاحب نے چوزی پر صلاحی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ منڈیٹ دے دیا یہ اختیار دے دیا تو اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہے جس کی وجہ سے آج دیکھیں نا ملاقات ہوئی آمر کیانی صاحب کی اور عمران اسماعیل صاحب ملے جا کے مونے صلاحی صاحب سے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کوئی کوئی رکاوٹ کوئی اختلاف رائے یا کوئی ایسی چیز ہے یا بے اعتمادی کے لفظ میں استعمال نہ کروں تو کیا ریزرویشن چوزی صاحبان کی کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بار بار ملنا پڑ رہا ہے وہ جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ پارٹی میں ڈسکس ہو چکی ہیں مونت سے تو میں کئی دفعہ ملاؤں میرا دوست ہے میں جب جاتا ہوں میں لہور تو میری ان سے ملاقات ہو جاتی ہے کافی دیر گھٹے بیٹھ کے گف شپی ہوتی ہے وہ جب ہی بھی کرنی ہے تحلیل وہ اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے جو ان کو اختیار دے دیا گیا ہے اب جو مرضی کسی کی رائے ہوتی رہے وہ جب ٹائمنگ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے اس لیے میں اس سے پہلے بھی میں نے پروگرام میں کہا اور میں دو دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو بھی رائے جو جس کی بھی ہے سب کی رائے عمران خان صاحب نے سن لی ہے پارٹی کی لیڈرشپ نے سن لی ہے ہم بھی میٹنگ میں ہیں ساری سن کے اور فیصلہ کب تحلیل کرنے کا ڈیسیشن لے لیا ہے کہ اسیملیاں ڈیزولف ہونی ہیں پجاب کی بھی اور کے پی کے بھی کے پی کے بھی انلیس ان انٹل کے ہی ہم سے بیٹھ کے نگوشیٹ کر لیں ہم سے ڈیٹ تیہ کر لیں جنرل الیکشن کی سنیپ الیکشن کی اور یہ سنیپ الیکشن کوئی دنیا میں جو بھی جو بھی سٹرکچر یا جو بھی مچور ڈیموکرسیز ہیں جو بھی جمہوریت جہاں پہ پی ہے وہ سنیپ الیکشنز ہوتے ہیں اب بوریس یلسل نے وہ بریکزٹ سے زد کی ایگزٹ کی اوپر وہ مینڈیٹ پبلک سے فریش لے لیا دوزار انیس میں ہی کرا دی اس نے سنیپ الیکشن حالانکہ میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ہونے تھے اس نے دوزار انیس دیسمبر میں ہی کرا دی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہندوستان میں ایک سال دو دو دفعہ الیکشن ہوئے نائنٹیز میں آپ کو یاد ہے کہ تین سال میں تین وزیر آدمی ان کے بدل گئے تھے سو سنیپ الیکشن ان کے خود سیونٹی 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 کے الیکشن جو تھے وہ پہلے کرائے گئے تھے تو نائنٹیز میں ہمارے پاس دو دو ڈائیٹے سال میں ہوتے تھے سو ایٹ ڈیزنٹ میٹر سنیپ الیکشنز کا کوئی اتنا بڑا اشہو نہیں ہوتا سیئے ہمیشہ جب ووٹ او نو کانفیٹنز کے لئے کوئی پارٹی لیکن ایک سوال یہ ہے ہوتا ہی ہے کہ مینڈیٹ فریش لیے جاتا ہے علی زیادی صاحب سوال یہ ہے کہ پچھلے آٹھ ماہ سے آپ کا موقف ہے کہ حکومت سے نکلنے کے بعد آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا لیکن اس دوران آپ نے بہت سے کارڈز کھیلے آپ نے اسیبلیوں سے نیشنل اسیبلی سے استفادیہ باہر آئے آپ نے لانگ مارچ کیا آپ نے حقیقی ازادی مارچ کیا یہ تمام کارڈز فیل ہوئے آپ جلد انتخابات نہیں کروا سکے اب جو اسیبلی کی تحلیل کا معاملہ ہے اگر یہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ بھی کوئی کارڈ ہے آپ کے پاس دیکھیں ہمارے پاس جو ہماری سٹراتیجیز ہیں آپ کی نظر میں شاید وہ لگ رہا ہوگا کہ کامیابی نہیں ہوئی اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر امران خان ہے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت تحریک انصاف ہے اس وقت پاکستان میں پنجاب میں غیبر پکتون خواہ میں بلوتستان میں بھی آہ پارٹنرشپ میں کے پی کے آزاد کشمیر جمہو کشمیر میں اور گلگت بلوتستان میں ہر جگہ تحریک انصاف کی حکومت ہے جب اسیملیاں تعلیل کریں گے آٹرمیٹکلی چلے جائے گا گیم سکسٹی سکس پرسنٹ آف کنٹری بل گو انٹو الیکشنز پیسٹ سے اوپر فیصد الیکشن میں چلا جائے گا جس وقت بھی الیکشن ہم ان کو کہہ رہے ہیں اچھا ہم الیکشن اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں جتنے دن ہمارے یہ ڈیلے کریں گے الیکشن پولٹیکل ایڈوانٹیج تو ہم کو ہے کیونکہ ان کے تو یہ کھڑا کھوتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی ایمیجیٹ شورٹ ٹرم لانگ ٹرم کوئی سٹریٹیجک پلان نہیں ہے پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں اس نے پاکستان کو کیسے نکالا جائے جو کہ بھرار ہوگیا ہے آپ کو پتہ ہے کوئی سن کیا نہ کریں ایک بہت اہم خبر آ رہی ہے اہم خبر آ رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے پاس حاضر ہوتے ہیں دیکھ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں انتہائی اہم خبر یہ ہے کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے چودہ جولائی دو دار انیس کو ایک آرٹیکل میں الزام لگایا تھا کہ شریف خاندان نے سلاب زدگان کے فنڈ چوری کیے ہیں اور اب اس آرٹیکل کے بعد آج ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی ہے بازابتہ طور پر اور برطانوی عدالت نے شہباز شریف کی جو حکم امتنا کی درخواست ہے اس کو خارج کر دیا ہے علی زہدی صاحب بہت زیادہ چرچے تھے آپ کی جماعت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سلاب زدگان کے پیسے بھی کھا گئے لیکن اخبار جس نے خبر چھاپی اس کو معافی مانگنی پڑی پاکستان میں تو آپ کہتے ہیں کہ کانونسازی بھی مرضی کی کر رہے ہیں نیب بھی بدل رہے ہیں اپنا یہاں پہ اپنے آپ کو کیسز ختم کروا رہے ہیں لیکن یہ برطانیہ میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بے گناہی ثابت ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے وہاں پہ ان کی کیا مطلب اس کے اندر یہ ترم یہ کنڈیشن ہو گی آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی نا بھار آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ تو امریکہ میں ویسٹن کلچر میں جیسے ہمارے آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ بجھتی یا قتل ہو جاتا لوگوں کا آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں معافی کیوں مانگی ہے اخبار نے سیٹلمنٹ کے بعد معافی تو نہیں مانگنی چاہیے تھی نا جی نہیں وہ سیٹلمنٹ کی کنڈیشن لگاتی ہوگی کہ جی ٹھیک ہے سیٹلمنٹ کر لیں اتنے پیسے آپ دے دیں گے ہم آپ کو آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ کر دیں اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ معافی مانگیں گے تو ان نے مانگ لی ہوگی مجھے نہیں پتا کیا ابھی تو آیا ہے کسی کو یہ اگر شک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے پیسے دے کر یہ بیان ڈیلی میل سے دلوایا ہے کیا آپ معافی مانگیں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ میں کیا ٹرمز ان کنڈیشنز ہوئی ہیں اس کا مجھے بھی پتا نہیں اور کسی کو شاید پتا بھی نہیں چلے گا دو انڈیپنڈنٹ پارٹیز کے درمیان آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے جو بھی سیٹلمنٹ ہوئی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی کنڈیشن ہو میں گیس کر رہا ہوں مجھے پتا نہیں ہے کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے بارال یہ آپ کا ایک نکتہ نظر ہے لیکن بظاہر تو وہ شادیاں نہیں بجا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم وہاں سے بھی بتانوی کورٹ سے اور اخبار سے بھی ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل صادق اور امین ثابت ہو گئے چلیں کچھ ہو جائیں اس کی اوپر وہ ملکہ تو بیڑا گھر کر دیا رہا ہے اچھا یہ فرمایا کہ صدر علوی صاحب کے ذریعے آپ کے اور مسلمی یا حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں اور تین دور ہو چکے ہیں شاید چوتھے کی بھی اطلاع ہے تو ایجنڈا صرف الیکشن ہیں یا چارٹ آف ایکانومی بھی ہے انتخابی اصلاحات بھی ہیں سیول والا دستی کو یقینی بنانا بھی ہے اور یہ جو آرمی چیف کے معاملے پر یکتم آپ نے اپنی پوزیشن بدلی وہ بھی اسی مذاکرات کا حصہ تھی دیکھیں میری صدر صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑی جو ان کی ڈسکیشن ساگدار صاحب سے ہوئی ہے وہ معاشی حالات کے پاکستان میں اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور اسی پری ٹیکس میں اور بھی ساری باتیں ہوئی ہیں پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا ہے ایکنومکلی میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان جہاں ایکنومکلی کھڑا ہے وہ ایک ڈیفولٹ پہ کھڑا ہے کھڑا نہیں ہے ہونے لگ گئی ہیں بہت جگہوں پہ جب آپ کے بینکس کمرشل بینکس ایل سیز ریٹائر نہ کر سکیں اور آپ کا مال پورٹس پہ یا ائرپورٹس پہ پڑا ہو تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفولٹ پہ جا رہے ہیں یعنی کہ آپ ڈیفولٹ کر رہے ہیں آپ ایل سیز نگوشیٹ نہیں کر سک رہے ہیں سو یہ تو ہم حالات ہیں سولہ عرب ڈالر ہم نے دینے اگلے بارہ مہینے میں پتہ نہیں ہم کہاں سے دیں گے جب ہمارے پاس نہیں چھئے عرب اس میں سے کچھ ریسٹرکچر ہو جائیں گے لونز ایکسٹینڈ ہو جائیں گے لیکن پھر بھی آپ شورٹ ہوں گے آپ کی ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے ایکسپورٹ آپ کی گر رہی ہے فورن ریزرف آپ کا گر گیا ہے ریمیٹنسز آپ کی گر گئی ہیں انفلیشن آپ کی آسمان پہ ہے ڈالر مارکٹ میں ملتا نہیں ہے آپ جو بھی یہ کہتے ہیں یہ ریٹ ہے وہ ریٹ ہے بزار میں جا کے ڈالر آپ کو ملے گا نہیں بینکس کے پاس لیکویڈیٹی کی ڈالر فورن لیکویڈیٹی کی میسیف کرائیسز ہے سو یہ سارا اگر آپ ملا لیں تو we have big challenges ہو پاکستان سو یہ جتنی بھی خبریں ہیں باقی جو یہ ساری distractions ہیں اس کو چھوڑ کے ہمیں فوکس ہی کرنا چاہی economy کے اوپر کہ اس کو کس طرح کریں اور میں یہ آپ کو بتا دوں ارشاد بھائی کہ دوہزار اٹھارہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہمارے کچھ معاشی حالات اسی طرح کے تھے جو اس ملک کے آج ہیں ہمیشہ انہوں نے وہیں چھوڑے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم نے اس فوق بھی ٹھیک کیا کووٹ کے باوجود تو ہمارے پاس plans ہیں اور ہمارے پاس financial stability یا economic stability directly linked ہوتی ہے political stability سے اور political stability آئی کی جب ایک long term view لے سکے گا پاکستان پہ کوئی اور وہ جب آئے گا جب ایک عوام کے mandate کی حکومت یہاں پہ ہوگا ابھی دنیا بھر کے اندر یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کہ vote of no confidence کے بعد تو لوگ dissolve کرتے ہیں اسمبلی اور election میں جاتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں election مانگ رہے جو آپ پہلے میں بات آپ سے کر رہا تھا ہم پاکستان کے لیے election مانگ رہے ہیں ہمارا تو فائدہ ہے جتنا لمبا یہ کرتے رہے کرتے رہے اچھا نہیں صدر صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ آپ حکومت چاہتی کیا ہے political advantage ہے اپنے مطالبہ سے دسمدار ہو جائیں یا وہ آپ کو قبل از وقت collection دینے کے لیے تیار ہے اور کچھ condition لگا رہی ہے میرے خیال میں یہ بات وہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں جتنا کم بات کروں وہ بہتر ہے صدر صاحب نے جتنی بات بتانی ہوگی ریڈیچ کرنی ہوگی وہ خود کرنے گی صحیح اچھا آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جو سلمان شہباز کی واپسی ہے یہ نرو ٹو کا حصہ ہے اور جنرل کمر جعوید باجوا نے نرو ٹو دیا ہے جب آپ حکومت میں تھے تو عمران خان کہتے تھے کہ مجھ سے نرو مانگ رہے ہیں میں نرو نہیں دوں گا پھر یہ بھی کہا جی نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ نیب کو کنٹرول کرتی تھی اتنے بے بست تھے عمران خان تو پھر حکومت میں بیٹھنے کا جواز کیا تھا علی زیدی صاحب دیکھیں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے good question حکومت میں جب ہم آئے تھے نا ہم نے حکومت میں بیٹھ کے کوئی عشیہ نہیں کی نہیں اور یہ آپ کے ساتھی ہیں بلکہ انشاءات بھائی کوئی پتا ہے جس طرح ہم نے ہم جس طرح ہم رہے ہیں حکومت میں ہم نے جس طرح حکومت کی ہے ہمارے foreign trips ہمارے ہر چیز ہم نے curtail, cart, tweet کے minimize کر دیا سارا کچھ یہ millions of dollars خرچ کرتے تھے باہر عمران خان 60-70,000 dollars میں وہ trips سارے کر آئے ہم نے حکومت چلائی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاں ہمارے پاس absolute majority نہیں تھی ہمارے پاس ہماری ایک coalition government تھی اور اس coalition government میں MQM اور یہ GDA اور باپ پارٹی کے عراقین شامل تھے اور ہمیں balance کر کے چلنا تھا جہاں تک آپ نے بات کی کہ نیاب کس کی control میں ہے یہ اور جو خان صاحب نے بات کی کہ جی NRO2 مانگ رہے ہیں میں کچھ meetings کا حصہ رہا ہوں جہاں پہ یہ discussions ہوتی رہی ہیں اور ہوئی ہیں میرے سامنے بھی ہوئی ہیں اور غیر میں نے بھی کی ہیں کبھی بھی کوئی بھی society کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا جب تک آپ جزا اور سزا کا نظام نافذ نہیں کریں گے یہ اللہ کا بنایا وقانون ہے شاد بھائی آپ کو پتا ہے اس پہ ماری پہلے بھی بات ہوئی ہے اسی جزا اور سزا کے قانون پہ reward اور punishment کے concept کے اوپر قانون بھی بنتا ہے مذہب بھی اسی کے اوپر ہے سب اسی کے اوپر ہے وہ جو سورہ علمہ شروع میں وہ مالک یوم دین owner of the day of judgment یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالک قیامت کے دن کا مالک وہ سزا اور جزا کا دن ہے ہمارا بیسک فلسفہ مذہب کا constitution کا قانون کا ہے ہی وہ اگر آپ جزا اور سزا کے سسٹم کو ختم کریں کوئی سسٹم کی کبھی ترقی نہیں کی ٹائم ختم ہوگیا ہے پتاریت میں کبھی نہیں کی ٹائم پروگرام کا ختم ہوگیا ہے آپ کا حالی زیادی صاحب ارشاد صاحب آپ کا شکریہ اجازت دیجئے موسیقی